قومی اسمیلی جلاس کا تنازہ حکومت نے قانونی رکاوتوں اور پی ٹی آئی کی مضاحمت کا توڑ نکال لیا ذرائع کے مطابق جلاس کی طلبی کا نوٹفیکیشن 29 فروری کو جاری کیا جائے گا قومی اسمیلی کا سیشن 29 فروری کے صبح 10 بچے ہوگا صدر مملکت قومی اسمیلی کا اجلاس نہ بلا کر آئیم شکنی کر رہے ہیں ان کے خلاف دو مقدمات درج ہوں گے ایک قدم اعتماد پر اسمیلی توڑنے اور دوسرا اجلاس نہ بلانے کا مقدمہ درج ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کہتے ہیں اصف زرداری نے مفاہمت کے عمل میں پی ٹی آئی کے شامل ہونے کا بھی کہا تھا انہوں نے بات نہیں کی جو اڈیالہ جیل میں ہیں وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں یہ چمہوریت آئین اور قانون کو نہیں مانتا ہمارے پاس یہی آپشن ہے یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو موقع دی بلوچستان میں توفانی وارشیں گوادر شہر ڈوب گیا گھر زریاب سڑکیں اور گلیاں تالاب میں تبدیل کنٹینرز بہ گئے امرجنسی نافذ انتہانات ملتوی کر دیے گئے قاتلوں اور بچوں کے محفوظ مقامات پر منتقلی کی کوششیں گوادر میں چودہ گھنٹے تک مسلسل موسلدہ اور بارش نے حالات سنگین کر دیے تیز ہواوں سے نقصان آپ نے اضافہ کا خدشہ زمندر میں کئی کشتیاں تباہ ہوئیں سینیٹر کوہدہ بابر نے کہا حکومت گوادر کو آفت زدہ قرار دے موسیقی موسیقی